بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا انتخال آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لخب عطا فرمایا تھا اور واقعی ہی آپ اللہ کی تلوار ہی تھے کے جس میدان میں پہنچے فتح پائی جس کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تلوار یا نیزے کے زخم کا نشان نہ ہو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے انتخال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گہر میں کوہرام مچ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بھی بہت رجیدہ ہوئے اور اہل مدینہ کو بھی سوق بنانے کی اجازت دے دی جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ کا گھوڑا جس پر بیٹھ کے آپ رضی اللہ عنہ نے تمام جنگیں لڑے وہ بھی آنسوں بہا رہا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ترکے میں صرف ہتیار، تلواریں، خنجر اور نیزیں تھے ان ہتیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتا تھا اللہ کی یہ تلوار جس نے دو عظیم سلطنتوں روم اور ایران کے چراخ بجھائے وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا آپ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی صحابہ رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کے ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور ایراخ میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑا جس سے پہلے ہم ایک شہر فتح کر چکے ہو یعنی ہر دو جمعہ کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا بڑے بڑے جلیل الخدر صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید کے روحانی تعلق کی گواہی دی سبحان اللہ دوستوں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں